ان مساریت میں جو پہلے کے ایک دو مسرف ہیں فقرہ مساکین ان کو اگر ہم زکاة دے رہے ہیں تو میرے بھائی ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے آٹھ مساریت میں جو شروع کے چار مساریف ہیں ان میں بالخصوص فقرہ اور مساکین ان کو زکاة دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مال ان کے حوالے کرنا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تملیق بلا عوض اس کے بدلے میں کچھ لینا بھی نہیں کوئی سرویس بھی نہیں لینا یہ زکاة کا جو مال ہے وہ فقیر مسکین کے حوالے کر دینا ہے تملیق اسے مالک بنا دینا ہے بلا عوض اس سے کوئی سرویس نہیں لینا ہے اس کے بدلے میں کچھ لینا نہیں یہ کیا چیز ہے یہ رکن ہے آپ فقی کتابیں پڑھیں گے تو مذہبِ عربہ کا عیمِ عربہ کا اتفاق ہے کہ یہ رکن ہے زکاة کی ادائیگی کے لیے رکن ہے اگر ایسا آپ نے نہیں کیا آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی جیسے نماز میں سجدہ رکن ہے اگر سجدہ چھوڑ گیا تو رکت گئی تو ایسے ہی زکاة کی ادائیگی میں تملیق اگر فقرہ اور مساکین کو دے رہے ہیں تو وہاں پہ تملیق یہ رکن ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی زکاة نہیں ہوگی وہ عام صدقہ ہو جائے گا اب ہمارے ہی ہوتا کیا ہے ایک آدمی رمضان میں زکاة نکالتا ہے غریب کو کیسے تدہ پتہ ہے وہ راشن خرید کے لیے جا کے اس کے گھر پر رکھ دیتا ہے زکاة کے پیسے سے راشن خرید کے لیے جا کے اس کے گھر پر ڈال دیتا ہے اس سے زکاة ادا ہوگی نہیں ہوگی اس کی زکاة نہیں مانی جائیں گی جو آدمی زکاة کے پیسے سے راشن خرید کے کسی فقیر کے دروازے پر رکھ دیا کسی مسکین کے دروازے پر رکھ دیا اس کی زکاة نہیں ہوگی اسے دوبارہ دینا پڑے گا اگر نفلی صدقہ خیرات ہے تب آپ راشن دے کپڑا دے جو چاہیں دیں لیکن یہ جو فرض زکاة ہے جو پیسوں میں دھائی فیصد والی زکاة ہے جو سال گزرنے کے بعد اب عدا کرتے ہیں اس زکاة میں آپ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے وہ غریب کا ہے غریب کو دے رہے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا وہ ڈیسیزن لے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس مال سے اس کو کیا لینا ہے آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ راشن دوں گا کپڑا دوں گا فلا دوں گا آپ نے فیصلہ کیا تو پیسہ تو آپ کا ہو گیا آپ نے فیصلہ کیا تو غریب کا مال تو ہوا نہیں اپنی منمانی آپ نے فیصلہ کر دیا یہ غلطی ہمارے یہاں خاص طور سے ہمارے ملک میں بہت عام ہے کہ ہر بندہ منمانی کیا جاری اس لئے میں نے شروع میں کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم بہت ہی چوکنہ رہتے ہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں ہم کہ ہماری نماز نبی کے طریقے خلاف ہو جائے لیکن زکاة کے معاملے میں زکاة کے بارے میں ہماری کوئی دیلچس بھی نہیں ہے کہ زکاة دینے کا طریقہ نبی کے طریقے خلاف نہ ہو جائے صحابہ کے طریقے خلاف نہ ہو جائے ہم نے زکاة کا مال نکھالا کپڑا خریدہ راشتر خریدہ دے دیا گریب کو یہ کیا طریقہ بھی کس نے بتایا آپ کو کون سکھا جائے قرآن کی کس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں کہ جو آپ زکاة دے رہے ہیں اپنی من مانی کر رہے ہیں اپنے من سے جو چاہے خرید کر لیا کے گریب کو دے دیں نہیں نہیں اس طرح سے میرے بھائیوں زکاة نہیں ہوگی اس مسئلے کو بہت ہی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ علماء کے ساتھ جائیں بیٹھیں بقیدہ بات کریں آپ ان سے سوال کریں کہ چودہ سو سال کا جو اسلام کی فقی تاریخ کا دور ہے اس میں کس نے فتوہ دیا کیسا چل جائے گا یہ جو چار مشہور مسلک ہے مشہور مذہب ہے مشہور عیمہ ہے یہ تو سب مترفق ہیں یک زوان ہے کہ تملیق ضروری رکن ہے ایسا نہیں ہوا تو زکاة نہیں ادا ہوگی لیکن ہم کتنی منمانی کر رہے ہیں میرے بھائیو تو یہ تیسرا بہت اہم مسئلہ ہے کہ فقرہ مساکین کو زکاة دیں تو مال ان کے ہاتھ میں رکھ دیں اب وہ فیصلہ کرے گا اس کو کیا چاہیے کھانا چاہیے سب راشن ہی پہ آتنی اتار ہوئے راشن دے گے راشن دے گے ارے اس کے پاس گھر کا کرایا دینے کا پیسہ نہیں ہے تو راشن لاتے رہا شرم نہیں آتی وہ بیمار ہے ڈاکٹر کو فیز دینے کے پیسہ نہیں ہے تو راشن دے گا مال تمہارا نہیں ہے زکاة میں جو آپ نے مال نکالا وہ اگر فقیر کو آپ کو دینا ہے فقیر کے لئے آپ نے نکال دیا تو اب وہ فقیر کا ہو گیا مسکین کا ہو گیا آپ کا نہیں ہے وہ کہ آپ جا کے راشن کھرید لو کبڑا کھرید لو وہ آپ کا مال نہیں ہے وہ فقرہ مساکین کا ہے وہ فیصلہ کریں گے اس کا کیا لینا ہے اور ان بیچاروں کو ضرورت راشن کی نہیں ہے اور چیزوں کی ہے اور آپ راشن پہ راشن لاتے جا رہے ہیں بڑا شو کے راشن دینے کا تو زکاة کے علاوہ جو عالق پیسے بینک میں جوا کر کے رکھے نا وہ نکالا بینک سے پیسے دور خرید کے راشن کون منا کر رہا آپ کو آپ راشن کی بوریاں لات دو ان کے گھر میں کون منا کر رہا لیکن زکاة یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے آپ اپنے پیسے کا راشن دو گریب کا پیسہ لے کے کیوں راشن دے رہا ہوئی یہ تو ایسے ہوا نا کہ میں بھوکا ہوں پریشان ہوں اب کوئی آدمی آیا یہ میری موبائل چھین لے جا کے بیچ کے راشن لاتے دے دے کہ احسان لاتے رہے ہم نے اس کا پیٹ بھر دیا اللہ کی بھر نے میرے پیسے کا راشن خرید کے دے دیا مجھے تو ایسے زکاة کا مال فقیر کا ہے گریب کا ہے اسی کا مال لے کے راشن لاتے دے دیا احسان لات رہا کونسا احسان ہے راشن نہیں پورا گھر بھرا دو دکان پورا ٹرک لے جا کے گرا دو اس کے گھر پر نو پرابلو لیکن جو فرز زکاة ہے اس میں سے راشن کپڑا لگتا کچھ نہیں ڈائریکٹ پیسہ فقیر کے حوالے کریں آپ یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بعض علماء نے کچھ شکلیں بتائی ہیں کچھ حالات ذکر کی ہیں کہ ان حالات میں آدمی کسی فقیر یا مسکین کو زکاة دینا چاہتا ہے متاثر نہیں ہوتی اس کی جو تملیق کی جو شرط ہے اس شرط کے ساتھ کوئی چھڑکھانے نہیں ہوتی مثال کے طور پر کوئی گریب ہے فقیر ہے اندہ ہے آپ اسے زکاة دینے گئے اس نے کہا کہ بھائیا کس پیسے کا مجھے راشن دے دو اب آپ نے راشن لا کے اس کو دے دیا کوئی مسئلہ نہیں یہ تو اس کی چوائز ہے آپ نے ایک اور سرویس دیا آپ اس کے وکیل بن گئے آپ اسے پیسہ ہی دے رہتے لیکن یہ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ بھی راشن دے دو تو آپ نے ایک ازافی کام کیا ایک تو زکاة دیا دوسرا اس کا کام کر دیا تو اگر انہوں کی ڈیمانڈ ہے راشن کی اور آپ زکاة دینے گئے ڈیمانڈ اپنی رکھ دیا انہوں نے راشن دو آپ نے دے دیا کوئی مسئلہ نہیں یا انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دیا کہ ہم کو کپڑا چھئی آپ نے کپڑا دے دیا کوئی مسئلہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے فیصلہ انہیں کا ہوتا ہے فیصلہ ہمارا نہیں ہوتا ہے تو ایسے اگر حالات ہو لوگوں کی ڈیمانڈ ہو لوگوں کا مطالبہ ہو فقرہ مساکین کا مطالبہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسے ایک اور شکل بعض علماء نے ذکر کی ہے کہ ایک آدمی شرابی ہے فسادی ہے گھر کا اگوہ ہے اب اگر اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دیں گے تو ادھر ادھر اڑا دے گا تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم اس کے گھر جا کے دیکھیں گے اسے کیا چیز کی ضرورت ہے وہ ہی لاکے اس کو دے دیں گے تو اس مسئلے میں بھی ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کریں گے ہم اس کے گھر جا کے دیکھیں گے اس کو ضرورت کیا ہے کیا راشن کی ضرورت ہے یا گھر کا قرائے باقی ہے یا ڈاکٹر کی فیز باقی ہے اسکول کی فیز باقی ہے دیکھیں گے کہ ان کی کیا مانگ ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے ہم اپنی مرجی سے جا کے یعنی اپنے طور سے جا کے اس کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں بھی ان کی جو تملیق کی جو شرط ہے ان کا جو اختیار ہے اپنی مانگ رکھنے کا وہ اختیار باقی ہے ہم صرف ایک سرویس دے رہے ہیں ان کی طرف سے وکیل بننے ایسی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن ان تمام مثالوں میں جو فقیر مسکین ہے فیصلہ اسی کا ہوتا ہے مرضی اسی کی ہوتی ہے لیکن ایسا ہم کریں کہ فقیر مسکین چلاتا رہے کہ ہم کو راشن نہیں چاہیے پیسہ چاہیے اور آپ کے نینے میں تجھے راشن ہی دوں گا یہ دادا گیری کیوں بھائی کہ میں ایسے نہیں بولنا ہوں کسی ممبئی میں لوگ ڈاؤن میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے غریب لوگوں کو بلبلاتے بھی دیکھا ہے میری نظروں کے سامنے کئی غریبوں نے بلبلہ کر کہا کسی زکاة دینے والے سے کہ بھائیا راشن مت دو راشن مجھے میرے پاس آ گیا پیسے دے دو ایک آدمی ایسے جگہ گلگڑا رہا تھا اسی میں اس کے موبائل پہ فون بھی آیا فون کس کا تھا وہ جس کا کرایا نہیں دیئے تھا مالک مکان کا کہ کرایا دے نہیں تو کھالی کر کے جائے یہاں پہ اس نے کہا کہ دیکھو فون بھی آ رہا میں کیا کروں لیکن نہیں ہم تمہیں پیسہ نہیں دے سکتے زکاة ہی راشن ہی دیں گے بس کن نہیں دے سکتے یہ دادے گیری دوسرے کے پیسے پہ دادے گیری اس کا پیسہ ہے اس کا حق ہے اور آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ مانگ رہا ہے چلا رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے آپ کہتا ہے نہیں تجھے راشن لے نہ ہو لے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا پاپ ہے ایسے لوگوں کی زکاة قطعن ادا نہیں ہو سکتی توبہ کریں یہ لوگ اور پھر سے زکاة نکالیں ورنہ قیامت کے دن یہ گناہ ان کے کندے پہ رکھا ہوگا یہ فرساکت نہیں ہوگا